پاکستان تیری کی انصاف کو جب بار بار سمات میں الزامات دیے جا رہے تھے کہ پاکستان تیری کی انصاف الیکشن کے پروسس کو سیبوٹیچ کرنے کے کھروانا چاری ایسی نوبت اس لیے کہ جب میں پہنچی تو وہ آرڈر لکھوا رہے تھے تو میں نے تو بولنا تھا کہ آپ آرڈر کیوں لکھوا رہے ہیں آپ ہمارا موقف بھی تو سنیں نا آپ ایک طرفہ کروائی کر کے آرڈر لکھوا رہے ہیں لائف ٹیلیویجن پہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی نے کرایا ہے پی ٹی آئی نے کرایا ہے تو پی ٹی آئی کو بھی سننے اور پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں وہ اس ٹائم لاہور میں تو لاہور سپریم کورٹ ریجسٹری میں انہیں بھلا لے وہ آپ کا اپنا ورجن دے دیتے ہیں کہ ہم نے ہمیں ہم نے الیکشن کو نہ ایک دن آگے لے کہ جانے نہیں ایک دن پیچھے ہم صرف اور صرف اس ملک میں جو سب سے امپورٹنٹ الیکشنز ہیں وہ عدلیہ کے ماتے نہیں ہوتے تو جونئر کونسلز آکے بتاتے ہیں کہ سینئر کونسل یا نہیں ہے یا ان کی یہ مجبوری ہے تو ان کو فیسلیٹیٹ کیا جائے تو میں تو صرف یہ کہنے والی تھی کہ آپ ہمارے کونسلز ہیں وہ لاہور میں ہیں تو آپ ان کو بھلا لے ریجسٹری میں وہ پانچ منٹ کے وقفے سے آ جاتے ہیں اور وہ آپ کو اپنا موقع چاہ گے آپ کو ریپیٹ کر رہی ہوں پی ٹی آئی آفیشل آپ وہ بھی صرف دیکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ کی لائٹیں بند ہو رہی ہیں کل رہی ہے بند ہو رہی ہے جو بھی تھا میں یہاں پہ آئی ہوں روڈ آف لاؤ کے لیے میں یہاں پہ آئی ہوں سپرمیسی آف کونسٹیوشن کے لیے اور میں نے کالا کورٹ پہنڈ کے از اٹھوڈنٹ آف لاؤ میں آئی دی چیف جسٹس صاحب کے پاس کہ چیف جسٹس صاحب آپ اپنی ماتیت عدلیہ پر اعتماد اور اعتبار کر دیں کیونکہ ہمیں اس ملکی براہ کہ روڈ سٹم پہ بات کرنا کبھی بھی غلط نہیں ہوتا یہ اس ملکی سب سے بڑی عدالت ہے یہاں کوئی بھی اپنا جس کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے میں تو صرف یہ بتانے والی تھی کہ چیف جسٹس صاحب فیصلہ لکھوانے سے پہلے ہمیں سن لے تو یہ غلطی ہے یہ کبھی بھی غلطی نہیں ہے